اپنے حال ہی میں دیئے انٹرویو میں نواز الدین صدقی نے بولیوڈ کی خال ادھڑنے کا کام کیا ہے ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ کو ایک پاور دے دی جائے کہ آپ بولیوڈ میں تین چیزیں بدل دیں گے تو ایسی کون سی تین چیزیں ہیں جو آپ بدلنے والے ہیں پہلی چیز نواز نے کہا کہ میں بولیوڈ کا نام چینج کروں گا کیونکہ یہ ہندی فلم انڈسٹری ہے ہندی میں فلم میں بناتی ہے اس لیے اس کا نام ہندی ہونا چاہیے ہم ہال ہولیوڈ کی نکل کیوں کریں دوسری بات انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو سکرپٹ آتی ہے وہ رومن میں آتی ہے رومن میں مطلب لکھی تو ہندی ہوتی ہے لیکن الفابٹس انگلش کے ہوتے ہیں اے بی سی ڈی یعنی میں چاہوں گا کہ اس رومن سکرپٹ کو دیو ناغری میں بدل دیا جائے اگر ہم کا کو کے اے لکھتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس دیو ناغری میں شبد ہے ہم کا کھا گا ان کا استعمال کر سکتے ہیں اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ سیٹ پر جب میں جاتا ہوں تو فلم ہندی میں بن رہی ہوتی ہے لیکن ڈیریکٹر انگریزی میں سمجھاتا ہے ڈیریکٹر اپنے اسسٹینٹس انگریزی میں بات کرتا ہے ڈیریکٹر سب سے انگریزی میں بات کر رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ پورا کا پورا کرو انگریزی جھاڑ رہا ہوتا ہے اور وہ مجھے میرا کریکٹر انگریزی میں سمجھاتے ہیں جبکہ مجھے پرفارم ہندی میں کرنا ہے ڈائیلوگز ہندی میں ہے فلم ہندی میں بن رہی ہے جنتہ ہندی میں دیکھنے والی ہے اس کا ٹائٹل ہندی میں ہے لیکن وہاں سب کچھ انگریزی میں چل رہا ہوتا ہے میں تیسری چیز یہ بدلنا چاہتا ہوں اور واقعی دوستو یہ بات بلکل صحیح ہے کہ اگر آپ ماں کو ماں نہیں کہیں گے کچھ اور کہیں گے تو چلے گا کیا ایسے ہی اگر آپ ہندی کی بات ہندی میں نہیں کہیں گے تو چلے گا کیا اور اگر اتنی ہی آفت اور مشکل پڑتی ہے ہندی میں بولنا تو ہندی کا سنیما بنانا بند کر دو جب کروڑوں روپے کھاتے ہو ہندی بول کر تو پھر ہندی میں کسی سین کو سمجھانے میں آپس میں بات چیت کرنے میں اور اس فلم کے سیٹ پر ہندی میں بات کرنے میں ایسا کون سا پرہیز ہے جب آپ جس بھاشا کی روٹی کھا رہے ہیں جو آپ کی ماتر بھاشا ہے راشتری بھاشا نہ صحیح لیکن آپ کے روزگار کی بھاشا تو ہے تو آپ کو پھر وہ اسے بولنے میں شرم کیسی آتی ہے اور نواز نے یہ بھی کہا کہ میں ساؤتھ انڈین انڈسٹری کی طرف جب دیکھتا ہوں تو وہاں دیکھتا ہوں کہ کنڑا میں فلم بن رہی ہے تو سب لوگ کنڑا بول رہے ہیں سکرپ بھی کنڑا میں ہیں اور آپ کو کنڑا ماحول ملتا ہے تمیل میں بھی یہی ہوتا ہے تمیل بھاشا بولتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم ہندی فلم بنانے جاتے ہیں تو ہندی بولنے سے اتنا پرہیز کیوں ہے بھائی اور یہی وہ باتیں ہیں جو نوازتین صدیقی بدلنا چاہتے ہیں اب میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں کہ نوازتین صدیقی جو بولیوڈ کی خالو دھیڑ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا نہیں آپ کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں موسیقی